کسی بھوکے سے پوچھا گیا کہ تمہارا مذہب کیا ہے تو اس نے کہا دو روٹیاں بھوک افلاس ضروریات زندگی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے اور بھوک بھی ایسے انسان کو ہو جس نے پہلے بادشاہی دیکھ رکھی ہو آج کی ہماری ویڈیو پاکستان کے لیجنڈ فنکار کی فیملی کے متعلق ہوگی جس نے ایک لمبا عرصہ سٹیج ٹی وی فلم پر راج کیا پوری دنیا میں اپنے فن کا لوہا منوایا لیکن یہ عروج تب تک تھا جب تک آواز میں دم جسم میں طاقت اور تندرستی تھی جو ہی یہ فنکار بیماری کے بستر پر گیا تو یہ سب کو چھن گیا وہی فنکار جس کے پیچھے لوگ آٹوگراف لینے کے لیے لائنوں میں لگ جائے کرتے تھے پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ عظیم فنکار اپنے علاج اور فیملی کے مداد کے لیے دردر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہوا ایسے حالات کیوں ہو گئے؟ کس کا قصور ہے کیا وجہ بنی؟ اگر امانداری سے بات کی جائے تو ان حالات کی دو وجوہات تھیں ایک وجہ وہ خود آپ اور دوسری وجہ وقت وقت انسان کو بادشاہ ہی دکھاتا ہے اور پھر وہی وقت بادشاہ کو فقیر بنانے میں بھی دیر نہیں کرتا کومیڈی کے دنیا کے عظیم فنکار ببو برال کا فن ایسا فن تھا جس نے درجنوں فنکار پیدا کیے آپ ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے تھے نئے فنکار آپ کو دیکھ کر انڈسٹی میں آئے اور کامیابی سمیٹی ببو برال 1964 میں گکھر منڈی زلہ گجنا والا میں پیدا ہوا ببو برال نے سٹیٹ ڈراموں میں اپنی ایکٹنگ کا آگاز 1982 میں گجنا والا کے تھیٹر سے گیا ببو برال کو دوسروں کی آواز نکالنے کے فن میں مہارت حاصل تھی اور نامبر گلکاروں کی آواز میں گانا گاہ لیتے تھے ببو برال نے تیس سال مختلف سٹیٹ ڈراموں ٹی وی سیریل اور فلموں میں بحیثت کومیڈین کام کیا ان کا سب سے مشہور ڈراما شرطیا مٹھے تھا جس نے ببو برال کو عروض کی بلندیوں پر پہنچا دیا ببو برال کے فین نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں تھے خصوصی طور پر ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں ببو برال کو بہت پسند کیا جاتا تھا 2009 میں انڈین کومیڈی شور لافٹر چیلنج میں خصوصی طور پر نبجوت سنگھ سدو نے ببو برال کو مدوع کیا اور ان کی پرفارمنس دیکھی مشہور پنجابی فلم کے لیجنڈ فنکار سلطان راہی کا کہنا تھا کہ ببو برال بہترین کمرشل ایکٹر ہیں لیکن افسوس کے 2010 میں ببو برال اپنے کیری کے عروض پر بیمار ہو گئے ہسپٹل داخل ہونے کے بعد پتا چلا کہ ببو برال کو جگر کا کینسر، ہیپاٹائٹس اور گردوں کا مسئلہ بن گیا ہے اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ ببو برال کی ایسی حالت ہو گئی کہ دیکھنے والے دیکھ کر حیران اور افسردہ ہو جائیں ساتھی ادھکاروں اور حکومت وقت نے جتنی ہو سکی مدد کی مگر جگر کا کینسر، گردوں کا فیل ہو جانا اور ہیپاٹائٹس جیسی جان لیوہ بیماری سے جانبر نہ ہو سکے جس کی وجہ سے ببو برال سنتالی سال کی عمر میں مورخہ سورہ اپل 2011 کو انتقال کر گئے ببو برال نے اپنے بچوں کو خوب عیش و عشرت کروائی مگر ان کا مستقبل محفوظ نہ بنا سکے رہنے کے لئے چھت بھی نہ دے کر گئے کرائے کے مکان میں رہا کرتے تھے ببو برال نے بہت پیسہ کمایا مگر افسوس جیسے پیسہ کمایا بیسے ہی اجار دیا فنکار جب شورت حاصل کر لیتا ہے تو پیسے کی ریل پھیل بہت عام ہو جاتی ہے اسی رفتار سے پیسہ خرچ کرتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ دولت اس کے گھر کے لونڈی بن چکی ہے مگر سب کچھ تب تک ہوتا ہے جب تک آپ کو عروج اور جسم میں طاقت ہے انسانی جسم فنا ہونا لازم ہے تو جب انسانی جسم میں خرابیہ پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں جسے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تب امتحان شروع ہوتے ہیں ببو برال اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور پوری دنیا نے دیکھا کہ ببو برال کی حالت کیسی تھی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ببو برال کی زندگی کا اختتام ہوا گمنام میں اسے شہرت حاصل کی پھر عروج ایسا کہ کوئی تصور بھی نہ کر سکے پوری دنیا میں عزت ملی پھر بڑتی عمر کے ساتھ ساتھ صحت کے مسائل پیدا شروع ہونا ہو گئے آسان ذرہ سے دولت انسان کو گمرا کر دیتی ہے جس کو عیاشی کا نام دیا جاتا ہے ایسی عیاشی جسے انسان اندر سے کھوکلا ہو جاتا ہے انسان کے مقدر میں جو لکھا گیا ہے یقیناً ویسا ہی ہوگا مگر آنے والوں کو ایسے واقعات سے نصیت ضرور حاصل کرنی چاہیے ببو برال نے دو شادیاں کر رکھی تھیں جن میں سے چار بچے تھے جن میں سے ایک بیٹا پدائشی طور پر ذہنی مظہور ہے جو کہ پہلی بیوی میں سے ہے جبکہ دو بیٹیاں اور ایک بیٹا دوسری بیوی میں سے ہے ببو برال نے اپنے بچوں کی شہزادوں اور شہزادیوں کی طرح پرورش کی نوکر چاکر بہترین سکولوں میں تعلیم دلوائی جن میں سے ببو برال کی ایک بیٹی کا نام تابیر برال ہے جس کو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کیا ببو برال کبھی تصور کر سکتا تھا کہ اس کی بیٹی جس کو وہ بہترین تعلیم دلوائی رہا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ فیشن ڈیزائنر بنے وہ بیٹی سٹیج پر رکھس کرے گی جس کو آسان الفاظ میں مجرہ کہتے ہیں یہ سب کچھ کیسے ہو گیا کیا وجوہات تھی آج کے اس ویڈیو میں ہم وہ وجہ جانے کی کوشش کریں گے کیا تابیر برال رکھس کی بجائے کسی اور فارمیٹ میں انڈسٹر میں قدم نہیں رکھ سکتی تھی کیا ببو برال کے ساتھی فنکار جنہوں نے ببو برال کے ساتھ سالہ سال کام کیا بلکہ ببو برال کی وجہ سے ہی شہرت حاصل کی وہ اس کی بیٹی کو ٹی وی ریالٹی شو ٹاک شو یا کسی بھی بہتر فارمیٹ میں لانے پر مدد نہیں کر سکتے تھے یقیناً تابیر برال خوشی سے اس کام میں نہیں آئی ببو برال کی وفات کے بعد بلکہ فوت ہونے سے پہلے ہی تنگ دستی اور فاکو نے گھر پر تستک دے دی تھی لیکن باپ نے اپنی بیماری کے وقت بھی اپنے بچوں کو بھوکا نہیں چھوڑا جب تک سانسے چلتی رہیں تب تک گھر کا نظام بھی چلتا رہا پھر جب ببو برال اس دنیا سے رخصت ہوا تو مشکلات بھوک نے گھر پر ڈیرے ڈال دیئے بچوں کو اسکول سے اٹھانا پڑا گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا ببو برال کے چھوٹے بیٹے جس کا نام نبیل برال ہے اس نے اپنی فیملی کی کفالت کرنے کا تحیہ کیا مگر قسمت کو کچھ اوری منظور تھا نبیل برال روڈ ہاسے میں شدید زخمی ہوا اور سننے میں آیا کہ وہ ٹانگوں سے بھی معذور ہو چکا یہ وہ وقت تھا جب ساتھی فنکاروں کا حق بنتا تھا کہ ببو برال کے بچوں کے مدد کرتے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرتے شاید ایسا کیا بھی گیا ہو مگر کب تک جنہوں نے دینا سکھا ہو دینے والا ہاتھ کبھی لینے والا نہیں بن سکتا اور کوئی کسی کو کب تک دے سکتا ہے ببو برال کی بیٹی تابیر برال نے نہ چاہتے ہوئے بھی سٹیج کے دنیا میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا مگر بطور آرٹسٹ کام کرنے کا تحیہ کیا لیکن کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیسے کیا جائے نہ پنجابی بولنی آتی تھی نہ ڈانس اور نہ کیمرے اور آڈینس کو فیس کرنا آتا تھا سٹیج پر جانے سے پہلے پنجابی زبان ڈانس اور کیمرے سمیت آڈینس کا سامنا کرنے کے پریکٹس شروع کر دی تاب یہ کبھی بھی سٹیج ڈانسر کے طور پر کام نہیں کرنا چاہتی بلکہ وہ فنکارہ بننا چاہتی ہے جس کو اس کے فن کی وجہ سے یاد کیا جائے نہ کہ بطور ڈانسر گھر میں فاقے تھے ببو برال کے ساتھی فنکار جن میں بہت بڑے بڑے نام شامل ہیں کسی نے بھی ویسے مدد نہیں کی جیسا کرنے کا حق بنتا تھا یہ ہماری پرڈکشن ہے کیونکہ اگر ساتھی فنکاروں نے مدد کی ہوتی تو تابیر کبھی بھی سٹیج پر رکس کرتی ہوئی دکھائی نہ دیتی مدد کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہوتا بلکہ مدد اس کو کہتے ہیں کہ انسان برسلے روزگار ہو جائے اور ایسا روزگار جس کو عزت کی نگا سے دیکھا جائے تابیر برال خوبصورت پڑی لکھی لڑکی تھی جس کو یقیناً کسی بھی ٹی وی چینل کے کومیڈی ٹاک شو میں ایڈجیسٹ کیا جا سکتا تھا یہ ہماری خواہش ہے کیونکہ اتنے بڑے فنکار کی بیٹی ہونا کوئی معمولی بات نہیں انسان کی مدد ایسے کرنی چاہیے کہ دوبارہ اس کو مدد کی ضرورت نہ رہے لیکن ایسا نہیں ہوا گھرلو مجبوریا تنگ دستی نے تابیر برال کو سٹیج پر پہنچا دیا تابیر برال سٹیج ڈانسر بننے پر مجبور ہو گئی مگر تابیر برال کی خواہش رہی ہے کوئی ایک اچھی آرٹس بنے کیونکہ وہ ایک عظیم فنکار کی بیٹی ہے جس نے والگیلٹی کی بجائے اپنے فن سے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹے بکھیری اور ایسی عدھکاری کی جس کو فیملی دیکھنے آیا کرتی تھی لیکن وہ سنہری دور تھا آج کے دور میں لوگ ڈرامے کامیڈی نہیں بلکہ ڈانس دیکھنے آتے ہیں سٹیج ایک فواہشی کا لیگل اڈا بن چکا ہے جہاں مجرے ہوتے ہیں اور راتے رنگین بنائی جاتی ہیں تابیر برال نے انتھک کوشش کی کہ اپنے والد کے فن کو لے کر آگے بڑھا جائے مگر اس فن کی قدر کرنے والے سٹیج سے مو موڑ چکے تھے سٹیج کو تماش بینوں نے گھیر رکھا ہے جو ڈانس والگیریٹی کو پرموٹ کرتے ہیں کم وقت میں زیادہ پیسے کمانے کی خواہش رکھنے والے پرڈیوسرز نے سٹیج کو تباہ کر دیا جو سمجھدار فنکار تھے انہوں نے سٹیج سے کنارہ کشی اختیار کر لی یقیناً اگر آج ببو برال زندہ ہوتے تو وہ بھی پاکستان کے کسی بڑے چینل کے کومیڈی شو کی میزبانی کر رہے ہوتے مگر دکھ اس بات کا ہے کہ اس عظیم فنکار کی بیٹی جس کی پرورش ہرگز ایسی نہیں ہوئی تھی کہ اس کو سٹیج پر ڈانس کرنا پڑتا اس کی مدد کیوں نہیں کی گئی اس کو سٹیج پر کیوں پہنچایا گیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ سٹیج آج کے دور میں فوہشی کا اڈا ہے بھوک انسان کو سب کچھ کروا دیتی ہے تابیر برال کی انتھک کوشش رہی کہ اپنے والد کے نام کو زندہ رکھا جائے مگر مجودہ دور میں فنکار کی نہیں بلکہ بےہیائی اور فوہشی کی قدر ہے نہ چاہتے ہوئے بھی ڈانس مجرخ کرنا پڑا اگر غور کیا جائے تو اس کہانی میں بہت ساری نصیحتیں اور سبق چھپے ہیں وہ فنکار جس کو پوری دنیا جانتی ہے اور اپنا استاد بھی مانتی ہے اس کا عروج پھر زوال اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے ان سب پر غور کرنے کی ضرورت ہے تابیر برال سٹیج کے دنیا میں اپنا نام پیدا کر چکی ہے بھوک افلاس تنگ دستی دور ہو گئی ایک درمیانے درجہ کی زندگی کا آغاز بھی ہو چکا ہے تابیر نے اپنی بہن مریم کی شادی بھی کر دی ہے گھر میں فاقے بھی ختم ہو چکے ہیں مگر گزشتہ چند ماہ سے لاکڈاؤن کے وجہ سے تھیٹر بند رہے جس کی وجہ سے بہت سارے فنکاروں کو مالی مشکلات کا سامنا رہا جن میں ببو برال کی فیملی بھی شامل تھی مگر اب تھیٹر سمیت دیگر ادارے کھل گئے امید کی جاتی ہے کہ تابیر برال کو کام ملنا شروع ہو چکا ہوگا اور اپنے بھائی اور والدہ کی کفالت کر رہی ہوگی مگر ببو برال کے چاہنے والے جن میں ہم خود بھی شامل ہیں کبھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس عظیم فنکار کی بیٹی سٹیڈ ڈانسر بنے ویڈیو کو اختتام کرنے سے پہلے آپ یہ اپنی قیمتی رائے کا اس حالے چیکمینڈ بوکس میں لازمی کیچے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو فوری سبسکرائب کر دیں اور ساتھ یہ گے بیل آپشن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اپ ڈیٹس کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہا کریں تینکیو